اب ہم صفحہ نمبر چونتیس پہ آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ صحابہ کرام کو بلائیں حضرت عباس کی آواز بہت بلند تھی حضرت عباس نے آواز دی بہتر عزوان والو کہاں ہو یہ آواز سن کر تمام مسلمان واپس مڑے اور لڑائی شروع ہو گئی بہتر عزوان سے مراد وہ بیٹ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت لی تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شادت کے افواہ اڑی تھی تو صحابہ کرام نے یہ بیٹ کی تھی کہ ہم حضرت عثمان کی شادت کا بدلیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے اور انہوں نے یہ بیٹ موت پر کی تھی کہ ہم جان قربان کر دیں گے لیکن مدان جنگ نہیں چھوڑیں گے تو اس لیے حضرت عباس عزوان نے یہاں پر یہ لفظ اس لیے استعمال کیا تاکہ جو مسلمان ہیں انہیں اپنا کیا ہوا وعدہ یاد آئے اور وہ واپس مڑے پھر اس لیے مسلمان واپس ہے انہوں نے لڑائی شروع کر دی پھر عافظ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بر مٹھی لے کر دشمن کی طرف پھینکی یہ مٹھی اس طرح پھیلی کہ دشمن کا کوئی آدمی ایسا نہ تھا جس کی آنکھ اس سے بھر نہ گئی ہو اس طرح دشمن کی قوت ٹوٹتی چلی گی یعنی کہ ان کی طاقت ختم ہو گئی اور وہ کمزور ہو گئے دشمن کی واضح شکست تھوڑی ہی دیر میں دشمن کو واضح شکست ہوئی بنو سقیف کے ستر آدمی مارے گئے اور ان کے مال ہتھیار خواتین اور بچے مسلمانوں کی ہاتھ بطور مال غریمت آئے مال غریمت کا مطلب ہوتا ہے دشمن کا مال دلڑائی میں ہاتھ آئے لازل نے قرآن مجید میں اشارت فرمایا خدا نے بہت سے موقع پر تم کو مدد دی ہے اور جنگیں ہنین کے دن لیکن تم کو اپنی جماعت کی قصت پر غررہ تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی اور زمین باوجود اتنی بڑی فراغی کہ تم پر تنگ ہو گئے پھر تم پیٹ پیر کر پھر گئے پھر خدا نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور تمہاری مدد کو فرشتوں کے لشکر رہاں تمنظر نہیں آتے تھے آسمان سے اتارے اور کافروں کو عذاب دیا اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے سورہ توبہ اس طرح ہماری ریڈنگ کمپلیٹ ہوئی شکریہ 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 شکریہ